یہ کارٹون والی نہیں پینسل نہیں پھر چاہیے کلر پینسل دے دیں یہ بھی بوائل پین ہے یہ بھی بوائل پین ہے چھوٹے پیڑیں کرو نہیں وہ پینسل ہے شاواز اس کو جوائن کریں ماشا اللہ نیکسٹ واو اچھے سے کرتے ہوتے ہیں یہاں سے شروع کر کے نیچے لے کے جانا ہے یہاں سے یہ اوپر سے یہ اس کو اراز کرتے ہیں اوپر سے اچھے سے جوائن کریں نیچے اچھے سے very good نیکسٹ یہ چھوٹے 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 شاواز اب یہاں اچھے سے اوپر سے شروع نیچے تک دیکھ غلط آرام سے یہ بیٹی پینسل نہیں ٹھیک آگے سے چھوٹے 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 نیکسٹ اسلام علیکم ویڈیو مجھے چھوٹے یلو کلر بٹن یہاں کلاس بھی تیار پریکٹس بھی خود ہی کرنا پڑتی ہے اسائن میں بھی خود ہی تیار کرنی پڑتی ہے کوئی نہیں کرواتا کوئی بھی نہیں کرواتا تو جی یہاں پہ میں اپنا کام بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی ویڈیو کس کی دیکھ رہی تھی ویڈیو میں ایک مدر کی دیکھ رہی تھی ارہا کی ماما کی اور منہا ہے شاید منہا کی ماما کی تو ویڈیو میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی بچی دے دی کسی مطلب سوری چھوٹی سی بچی دے دی مدر کو کیونکہ کمنٹ میں کافی خواتین نے لکھا تھا آپ کیسے اپنی چھوٹی کسی کو دے سکتی ہیں یہ وہ نانی کیسے سنبھال سکتی ہیں آپ خود نہیں سنبھالتی تو کسی نے آکے یہ بھی کہا کہ آپ کون ہوتی ہیں ایسا کہنے والی ان کی مرضی ہے ان کی لائف ہے ہاں جی ہم کہتے ہیں ان کی مرضی ہے ان کی لائف جو مرضی کریں بھئی لیکن اگر آپ ویڈیو بناتے ہو تو جو کمنٹ سیکشن کا کمنٹ سیکشن کا جو آپشن ہوتے وہ اس لیے ہوتے کہ جب آپ ویڈیو دیکھ لو تو جاتے جاتے اپنی رائے کا کمنٹ میں کر کے چلے جاؤ تو اس میں کسی کو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہاں تو بندہ پھر ہائٹ کر دے کہ کوئی کمنٹ ہی نہ کرے جب ہائٹ کر تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہائٹ کیوں کیے ایک بات ہے دوسری بات آجاتی ہے کہ اپنی بیٹی کو نانی کے پاس چھوڑنا تو مدر فیڈنگ پہ بچی نہیں ہے تو پھر عورتوں کے معنی میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ ایک چھوٹی سی دو ماہ کی بچی آپ نے کیسے نانی کے پاس چھوڑی مدر فیڈنگ پہ کیوں نہیں رکھا بچی کو کیونکہ اگر آپ کہیں شوگر کی وجہ سے تو میرے ہمارا جو بچوں کا ڈاکٹر ہے وہ باہر کا ہے وہ کہتا ہے اگر ماہ کو کینسر بھی ہے نا تب بھی ماہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اتنا وہ سٹریکٹ ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو بچے کو کبھی فیڈر پہ نہیں لانا چاہیے بچے کو ہمیشہ دو سال پردر فیڈنگ پہ رہنا چاہیے اور یہ بات بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اچھا جی ایک سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے کل کی کل کی میری ویڈیو کو پسند کیا اچھے اچھے کومنٹ کیے دل دکھنے والا کوئی کومنٹ کو بھی اس گھنٹوں کے اندر نہیں ہے تو ان سب کا میں دل سے شکریہ دھا کرتی ہوں کہ آپ نے اچھے اچھے کومنٹ کیے اور میرے انیس سو پندرہ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اتنی کوئی خوشی خاص نہیں اتنی کوئی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ظاہر سی بات ہے جو نیو یوٹیوبرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کا تو سو جب سبسکرائبر ہوتے ہیں تو وہ کتے خوش ہوتے ہیں میرا ہزار ہوا تو میں اتنی خوش ہوئی تھی پندرہ سوہ تھا اتنی خوش ہوئی تھی ابھی میں اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی ہائے اللہ جلدی چھو میرا دو ہزار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں تم کیوں یوٹیوب پہ مطلب کہ اتنا دماغ ہفاتی ہے میں کہتی ہوں بس پیسے ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ جو زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں تو کتنا کتنا مزات ہے سچ میں بہت مزات ہے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے محنت کرتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے اچھا اسما کے بھی ماشاءاللہ سے ایک لاکھ چونتیس ہزار سبسکرائبر ہیں لیکن ان کے سبسکرائبر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے ایک لاکھ نہیں ان کے خالی چونتیس ہزار ہیں مطلب جب ہم کسی چینل پہ دیکھیں نا ایک لاکھ سے زیادہ ہیں تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں لیکن ان کے واحد یہ چینل ہے کہ اس چینل پہ نہیں لگتا کہ یہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک لاکھ چونتیس ہزار سبسکرائبر ہیں اور ویوز پندرہ ہزار بیس ہزار ایسا اس چیز کی نہیں سمجھاتی زیادہ ہونے چاہیے وہ ویوز بھی تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھی پہلے اپنا پڑھا اس کے بعد اپنی بیٹی کو پڑھایا اور اتنا مشکل میں کوئی ہیلپ نہیں کرواتا اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے صفائیاں بھی خود کی ہیں اپنا کم بھی خود کی ہے چھوٹے بچے کو بھی خود نہلایا دولایا کپڑے چینج کی اور اس کو بھی نائی تو ہی کر آکے اور خود پڑھانے بیٹھ کی اکیلی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے اچھا جی اس کو چھوڑتے ہیں دوسری بات آجاتی ہے امی کا گھر اور میرا گھر جب امی کا گھر اور میرے گھر کی کوئی بات ہی نہیں کرنی یا ویڈیو پہلے بنائی ہے یا پھر تھامنیل پہلے بنایا گیا جب آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی آپ کو واقعی میں کوئی تھامنیل پر لائن نہیں لکھنی چاہیے تھی امی کا گھر اور میرا گھر ایک بات بتائیں جب سسرال میں کوئی ساتھ نہیں دے تو اکیلے گھر میں کون ساتھ دے گا مجھے اس چیز کی نقل سے سمجھ نہیں آرہی ایک اور بات اسلام میں اکیلے رہنا جائز ہے اسلام میں یہ جائز ہے آپ کچن میں کھڑے ہو کے اپنی فل باڈی مطلب جو آپ دکھایا کیا وہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے یا آپ بہت سمارٹ ہیں مطلب کچھ چھپا ہوا تھا دھیلے کپڑے تھے مطلب وہ کیا تھا اس کی سمجھ نہیں آئی اس پر اس ویڈیو کے نیچے آپ کے تین چار عورتوں کمنٹس بھی کی ہیں تو ان کا ریپیہ نہیں آپ نے دیا تو وہ باڈی دکھانے کا کوئی خاص مقصد تھا کہ وہ کس لیے بنائی گئی تھی اور مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے سب لیڈیز کو بہت بری لگتی ہے کہ اب آپ کہتی ہیں ہماری اتنی پروپرٹی ہے میں پیچھے سے جہیز میں پلوٹ لے کیا ہی ہوں میرے اپنے ہزبن کتنا وہ پروپرٹی کا کام ہے تو یار آپ یہ کیوں کہتی رہتے ہیں مجھے سپورٹ کریں ہمارے سپورٹ کرنے سے کیا ہوگا مطلب سمجھ نہیں آتی ہے جیسے کہ اب میں کہوں بھی مجھے سپورٹ کرو میں نے یہ لینا ہے میں نے وہ لینا ہے کیوں بھائی کسی سے سپورٹ لے سے کیوں جب کسی کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی وہ خود بہ خود آئے گا اس یوٹیوب چینل پہ یہ کیوں کہنا کہ سپورٹ کریں سپورٹ کریں تو لوگ کیسے آپ کو سپورٹ کریں کیا کریں لوگ آپ کو کیسے کسی کو کہیں آپ کی ویڈیوز دیکھو یہاں آپ ایسی سپورٹ مانگ رہی ہیں کہ آپ کا جو گھر ہے اس گھر میں اینٹے ہم آ کے لگا دیں ایسی سپورٹ مانگ رہی ہیں آپ سپورٹ مانگ لوگوں سے مت مانگو دعاو اللہ سے جو بھی آپ کے جائز آپ کی اور آپ کے شوہر کی جائز حاجت ہے خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیں آپ لوگوں سے آکے کیوں کہتی ہیں سپورٹ کرو سپورٹ کرو پتہ ہے ایسے غلط امپریشن پڑتا ہے عورتیں آ کے پھر کومنٹس میں لکھتی ہیں مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز میری ویڈیو دیکھیں میرے چینل یہ اچھا نہیں لگتا ہے میں نے بھی چینل بنایا تین سال ہو گئے ہیں آج تک میں نے کبھی کسی کی ویڈیو کے نیچے یہ نہیں لکھا آؤ دیکھو سپورٹ کیوں سپورٹ مانگیں کیا ہمارے گھر پہ ایسی بات نہیں ہے جو ویڈیو جس کو اچھی لگے گی وہ دیکھے گا اور واپس آئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آکے چینل پہ تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام آپ کرے آپ کو بہت زیادہ دے میں آپ کے کومنٹس سیکشن میں پڑھا ہوا ہے آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں سے کسی نے لکھا کہ یہ اتنی بھوکی ہے کہ یہ تو اپنا حصہ نہ چھوڑے یہ تو ایک روپیہ نہیں خرچ کرتی آپ خود سوچے لوگ آپ کو کیسی کیسی باتوں سے بلاتے ہیں پکارتے ہیں آپ کو کیا کیا تمغے ملے ہوئے ہیں مل رہی ہیں ملیں گے تو تھوڑا اس چیز کا انسان کو نہ خیال رکھنا چاہیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے دوسری بات میں ایک مشورہ دوں آپ کو یہ کام کی حوالے سے آپ کو بس رانی باجی میرے خیال میں کپڑے دھوتی ہیں باقی کام آپ خود کرتی ہیں آپ صفائی سترائی کا کام اور واش روم وغیرہ کا کام کیونکہ ایک ہی کمرہ وہ رانی باجی سے کرا لیں کپڑے دھونے کے لیے آپ لانڈری اب دیکھیں آپ کی اتنی سیلری تو ایک منت کی ہوگی نا بدلہ کہ ساٹھ ہزار ستر ہزار تو آپ کی سیلری ہوگی نا یوٹیوب سے تو آپ ایزی لی ایزی لی لانڈری لے سکتی ہیں بڑی نہ لیں چھوٹی لے لیں جو بس آپ کے میاں کے اور بچوں کے کپڑے واش ہوس وہ بہت آسان ہے آپ کے لیے جب کپڑے ویڈ ڈال دیں باقی آپ کا کمرہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہے کہ آپ اترے سے اسے ارجسٹ کر سکتی ہیں ابھی صرف دو بچے ہیں زیادہ ہی ہوئے ہیں اگر چار بھی ہوگے تو چار بچے بھی اس کمرے میں رہ سکتی ہیں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر ضرور دے اب آپ کی آرڈینس نے یہ ضرور دیکھنا کہ جب آپ اکیلے گھر میں چلی جائیں گی تو پھر کیسے آپ کی وہاں پہ ہیلپ ہوگی جو ہیلپ وہاں پہ آپ نے لینی ہے مطلب آیا وغیرہ رکھ کے آپ یہاں پہ رکھ لو اب دیکھو آپ آئے روز امی کے گھر جاتی ہیں بھائی کے گھر جاتی ہیں آپ نے کبھی اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ میں نے بھابی کے ساتھ میں نے مطلب جو دیورانی جیٹھانی ہوتی ہے میں نے یہ بردند دیورانی کا یہ کام ہے جیٹھانی کا یہ کام ہے مطلب کوئی میسیج ملتا ہے آپ کی ویڈیو سے عورتوں کو کوئی میسیج نہیں ملتا کہ کیسے مل کے کام کرنا چاہیے اور ساس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ساس کے ساتھ کیسے بیٹھ کے گپ شپ کھانا بینا کرنا چاہیے آپ یقین کریں ایک عروسہ منیر ہے یہ لاہور کی وہ بھی جوائنٹ فیملی میں ہے اس نے اپنا چینل بنایا تھا اس کے دو بچے ہیں وہ چینل نہیں رن کر پا رہی مطلب کہ مصروفیت ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے بندے میں موٹیویشن آتی ہے کہ یہ دیورانی جیٹھانی کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ بھی ہیلپر رکھو صفائیوں کے لئے باقی کچن اپنا سنبھالو تو پھر عورتوں کو اچھا میسیج ملے گا آپ کی طرف سے جو نیگیٹیویٹی عورتیں آکے کہتی ہیں نیگیٹیویٹی پھلائی ہے بورنگ ویڈیو سے مطلب آپ انہوں خوش کرو اگر آپ چاہتی ہیں نا ویوز زیادہ ہیں تو آپ اپنی سبسکرائبرز کو خوش رکھو انہوں نے اچھا اچھا کوئی میسیج دو اچھی اچھی باتیں کرو ایک ہی رونا مت روتی رو ٹھیک ہے تو اگر میری بات کسی کو بڑی لگے تو معذرت تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت سیال لکھئے گا تینک یو پور واشنگ